اسلام علیکم آپ کو میرے چینل اسیم پوائنٹ ٹی وی میں حوش آمدید جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں ان سے گزارش ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں دوستو آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں اور بینہ دیری کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کمانڈر ان چیو جنرل سر فرینک والٹر مساروی پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل سر فرینک والٹر مساروی تھے اس وقت کارمی چیف کے عوضے کو کمانڈر ان چیف یا سی این سی کہا جاتا تھا جنرل سر فرینک والٹر مساروی کی بدائش 9 دسمبر 1853 کو ٹرین ایڈنٹ میں ہوئی تھی اور ان کی وفات دو فرمی 1974 کو ایشیوٹ ویس سسیکس انگلینڈ میں ہوئی تھی یعنی جنرل سر فرینک والٹر مساروی کی عمر 80 سال تھی آپ کو پاکستان کے پہلے آرمی چیف کمانڈر ان چیف کا عزاز حاصل ہوا آپ اس وقت پر 15 اغسط 1947 تا 11 فروری 1948 تک برقرار رہے آپ کی مکمل فوجی سرویس 3 جنوری 1913 تا 11 فروری 1948 تک رہی جنرل سر فرینک والٹر مساروی کی قومیت انگریز اور زبان انگلیش تھی جنرل سر فرینک والٹر مساروی پاکستان کے کمانڈر ان چیف سے پہلے وہ انیس سو چھتاری تا انیس سو سنتاری تک جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف نواثرن کمانڈ انڈیا کے طور پر حدمات سر اجام دے چکے تھے جنرل سر فرینک والٹر مساروی کی ذاتی زندگی مساروی 9 دسمبر 1857 میں ٹریڈ اینڈ میں پیدا ہوئے تھے آپ والٹر جان مساروی کے سب سے بڑے بیٹے تھے آپ کے والد والٹر جان مساروی انگلینڈ کی کلونی جرسی تھے اور آپ کی والدہ ماہ رینڈا دیورسی کا تعلق ٹریڈ اینڈ سے تھا آپ کے والد آپ کی پدائش کے بعد انگلینڈ میں چلے گئے اور انگلینڈ میں ایک بینک مینیجر کی منظمت اختیار کر لی مسوری نے 1927 میں لیٹنن کرنر ایڈورڈ آرٹر وارڈ گریو کارٹنی کی بیٹی پٹریسہ وارڈ گریو کارٹنی سے کی آپ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی ابتدائی کیریئر مسوری نے ایٹن کالیج اور رائل کالیج سینڈ ہارسٹ میں تعلیم حاصل کی اور 1913 میں ہندوستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا 1914 میں نائن ہیڈسن ہارس ریجیپنڈ میں شمولی اختار کی جو کے بعد میں ہیڈسن ہارس ریجیپنڈ کے چوتھر ڈاک آف کیمریز کا حصہ بن گیا آپ 1914 سے 1918 تک فرانس، فلسطین اور شام میں پہلی جنگ عظیم میں ایکشن میں دیکھے گئے جنگ کے بعد انہوں نے 1919 میں کردستان میں حدمات انجام دی مسوروی کو 1932 سے 1936 تک کمانڈ اینسٹ آف کالیج کوئٹا انسٹریکٹر تائنات کیا گیا انہیں 1938 اور 1949 کے دوران تیرمی ڈاک آف کناٹس اون لانسر بریٹش انڈیا کا کمانڈنگ آفیسر بنایا گیا دوسری جنگ عظیم اور مسئلی کے افریقہ ستمبر 1949 میں مسوروی کو ترقی دے کر کرنر بنا دیا گیا اور پانچویں انڈین انفینٹری ڈیویجن کا ایک ریٹ جنرل سٹار آفیسر بن گیا جو اسکندری آباد میں بننے والا تھا 1940 کے واسط میں ڈیویجن کو سوڈان بھیج دیا گیا اٹیلین افواج کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کہ اٹیلین مشقی افریقہ میں مقیم تھے مشت سروی کو گزل فوج کا کمانڈر مقرر کیا گیا سنا کتوبر 1940 کو تحلیق کیا گیا یہ پانچویں انڈین ڈیویجن کے اناثر سے تیار کردہ تو سی سائز کی بٹیلین جو کہ ایک جسوسی اور حملہ آور کی تشکیل تھی مشق افریقہ میں آنے والی مہم کے دوران مصوروی قابل ذکر کامیابیوں کے ساتھ کیل فوج کی کمانڈ کی بعد میں سورٹھ انڈین انفینٹری ڈویجن سے منسلک تھی ایرہ فروری 1941 تک موہم ساکن ہو چکی تھی اور مصوروی کی تشکیل ختم ہو گئی تھی مارچ 1941 کے آوائل میں مصوروی کو پانچویں انڈین انفینٹری ڈویجن سے ناوی انفینٹری برگیڑ کی کمانڈ کرنے کے لیے قائم اکام برگیڈیر کے عہدے پر ترقی دیئے گئی اور مارچ 1941 سے دوسرے نفت حصے کے دوران کیرن کی تیسری جنگ میں اہم اکردار ادا کیا اس کی ترقی کا جذوی طور پر فروری کے دوران کیرن میں ابتدائی لڑائیوں کے دوران کا صلح اسے اگورڈاٹ کے ذریعے پیش قدمی کے دوران ان کی کاروائیوں سے متعلق تھا جب میجر جرنر نال بریس فارڈ پیریس جو اس وقت فورتھ انڈین انفینٹری ڈویجن کے کمانڈر تھے ان کو ترقی دے کر شمالی افریقہ میں محصوروی کو تیرہویں کور میں کمانڈر بنا دیا گیا اور صرف چھ ہفتوں کے لیے ایک برگیڈیر کو ان کی جگہ تائنات کر دیا گیا مغربی سہرہ اور شمالی افریقہ محصوروی اپریل انیس سو اکتالیس میں فورتھ انڈین ڈویجن کو شمالی افریقہ لے گئے جون میں اپریشن بیٹل آر اسی سال نومبر میں اپریشن کرو سائیڈر کے دوران فورتھ انڈین ڈویجن مصر لیبیا کی سرحد پر خودائی کی اور جرمنی کے جنرل رومیل کے ٹینکوں کو پیچھے ہٹنے میں قلیدی کردار ادا کیا حالانکہ جنرل رومیل نے صدی ریز کے مقام پر برتوانیوی فوج کو شکس دی تھی انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ڈویجن کی جنگی گروہوں نے آٹھویں فوج کے تاقم میں حصہ لیا جب جنرل رومیل دسمبر میں گزالہ میں اپنی دفاعی پوزیشن سے دست پیدار ہوا تو سال کا احتتام بن گازی کے مقام پر ہوا جو کہ لیبیا کا شہر ہے جنوری انیس سو بتالیس میں مسوروی کو فرسٹ آر برڈ دویجن کے زہمی کمانڈر آر برڈ لامسڈن کی جگہ مقرر کیا جو حال ہی میں سہرہ پہنچا تھا جنرل رومیل لیبیا کے علاقے ایل اگیلا سے حملے کے دوران جنوری انیس سو بتالیس کے بعد میں ڈویجن کو مخور کے دستے نے شکست دی اور اسے بھاری شکست ہوئی مارچ انیس سو بتالیس میں لامسڈن کی واپسی پر مسوروی کو ساتویں آر برڈ دویجن کی کمانڈ پر منتقل کر دیا گیا ساتویں آر برڈ دویجن کے کمانڈر جیک کیمبل تھے ان کی موت ایک موٹر حاصل سے ہوئی تھی مسوروی دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی ڈویجن کی کمانڈ کرنے والے واحد برطانوی ہندوستانی فوجی افسر تھے پاکستان اور کشمیر تقسیم ہند کے بعد مسوروی کو پندرہ اگز انیس سو سنتالیس پاکستان آرمی کا کمانڈر انچیو مقرر کیا گیا جنرل مسوروی فوری طور پر کشمیر کو حاصل کرنے کی پاکستانی کوششوں میں شامل ہو گئے بیس اگست انیس سو سنتالیس کو جنرل مسوروی کی طرف سے دستخط شدہ ایک خط شمال و مغرب پاکستان کے تمام برگیٹ ہیڈ کوارٹرز کو بھیجا گیا جس میں محض اپریشن گل مارک کے منصوبے مشامل تھے منصوبے کے مطابق پشتون قبائل کے بیس لشکروں کو کشمیر پر مسلح حملے کے لئے مال و مغرب پاکستان میں برگیٹ کے مختلف مقامات پر مسلح آور تربیت دی جاتی تھی جب معلوماتی خط میں سے ایک خط بھارتی میجر انگار سنگھ کے ہاتھ میں آیا تو اسے نظر بند کر دیا گیا لیکن وہ فرار ہو کر ہندوستان چلا گیا بائیس اکتوبر کو ڈی ڈے کے دن جب حملہ کیا گیا تو جنرل مسوروی لندن کے دورے پر تھا چیف آف جنرل سٹاپ جنرل ڈاگلس گریسی کو قائم مقام کمانڈر انچیف کے طور پر چھوڑا تھا جنرل مسوروی باپسی پر دلی میں رکا تھا جہاں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جنرل مسوروی سے قسم لی کہ ان سے قباریوں کی مدد نہیں مانگی گئی تھی و نہ ہی انہوں نے فراہم کی تھی جنرل مسوروی نے پاکستان باپسی پر صوبہ سرحد کے گورنر جوج کننگم سے شکاید کی کہ ماؤنٹ بیٹن ہندووں کی طرف چلا گیا ہے پاکستان افسران بیان کرتے ہیں کہ جنرل مسوروی اور جنرل گریسی دونوں پاکستان کی کشمیر کی جنگ کے روز مرلا کی کاروائیوں کو چلانے میں شامل تھے جنرل مسوروی پدرہ فروری انیس سو اٹاریس میں ریٹائر ہو گئے انہیں جنرل کا عزازی عہدہ دیا گیا تھا بعد میں انہوں نے کشمیر پر ایک باعثر مضبون لکھا جہاں انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت نے کئی ہفتے پہلے ہی کشمیر میں فوجی مداحلت کا منصوبہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت نواز نیشنل کانگرس پارٹی کو کشمیر میں اقتدار پر قابض رکھنے دیا گیا تو بھارت ممکنہ طور پر رائے شماری میں کامیاب ہو جائے گا لیکن پاکستان کو ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی اجازت دی جاتی جن پر بھارت نے قبضہ کر لیا تھا تو پاکستان کی جیت اور بھی یقینی تھی جنرل محصوری کو کچھ شکوک تھے کہ کشمیر کے زیادہ تر لوگ کس تسلط کا انتہاب کریں گے مورخین گوہر رزوی کا کہنا ہے کہ اس قسم کے اثرات نے سیکرٹری آف سٹیٹ کامن ویلت آف افیئر فیلیف نول باکر کو اس بات پر امادہ کیا گیا کہ اقوام متعدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے نکتہ نظر کو نظر انداز نہ کیا جائے جنرل محصوروی دو فروری انیس سو چہتر کو انگلینڈ کے جنوب میں حشوڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں انتقال کر گئے ناظرین اگر آپ کو شیئر ضرور کریں کمنٹس کر کے ہماری ہونسل حضائی ضرور کریں شکریہ